السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ جہازی میڈیا کے ناظرین خیلیت سے ہوں گے آج ہم رمضانی مسائل کا دسویں اپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور شروع کرتے ہیں سوالوں کا سلسلہ تو پہلا سوال ہے کہ قیام میں قرآن کی جگہ پوری تحییات پڑ دی اور پھر یاد آنے پر انہوں نے قرآن شروع کر دی تو ایسے میں کیا اس کی نماز ہوگی اور اگر نماز ہوگی تو کیا اس کو سجدہ صحب کرنا پڑے گا یا نہیں مفتی خلیل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی قیام میں اگر قرآن کی جگہ پوری تحییات شروع میں پڑ دی قریاد آنے پر قرآن شروع کر رہا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی سجدہ صحبی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا سورہ فاتحہ کے بعد اگر تحییات پڑتا ہے تو پھر سجدہ صحبی لازم ہے شکریہ جزا کر اللہ دوسرا سوال ہے کہ سجدہ میں تلاوت کر دی یا اتحییات میں تلاوت کر دی تو نماز ہوگی یا نہیں یا سجدہ صحب لازم ہوگا سجدہ میں اگر تلاوت کی ہے تو اس کے اوپر سجدہ صحب لازم ہوگا اتحییات میں اگر تلاوت کی ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اتحیات سے پہلے تلاوت کی ہے یا بعد میں تلاوت کی اگر شروع ہی تلاوت سے کیا ہے پھر یاد آنے پر اتحیات پڑا ہے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا اگر بھول کر ایسا ہوا ہے اور اگر تشہود پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد تلاوت کر دیا ہے تو پھر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا شکریہ تیسرا سوال ہے کہ امام بہت تیز طرح بھی پڑھا رہا ہے اور ایک بڑھا آدمی بھی پڑھ رہا ہے تو امام دوسرے سجدے میں چلا گیا اور ابھی وہ بڑھا مقتدی پہلے ہی سجدے میں ہے تو کیا ایسے میں اس بڑھے مقتدی کی نماز ہوگی یا نہیں دیکھیں اس میں امام اگر تراوی میں تیزی سے پڑھا رہا ہے تو اب اگر وہ سجدہ کرتا ہے اور بڑھا شخص جو ہے اپنی تسبیح پوری کرنے میں لگا ہوا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ امام جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو وہ بھی سجدے سے سر اٹھا لے چاہے اس کی تین تسبیح پوری نہ ہوئی عموماً بہت سے لوگ تین یا پانچ تسبیح پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر وہ دوسرے سجدے میں جا چکے ہیں تو بڑھے شخص کو جو مقتدی ان کو چاہیے کہ اٹھ کر کے یہ کیا کہتے ہیں جلسہ کر لے پھر دوسرا سجدہ کرے اگرچہ امام کھڑا ہو چکا ہو پھر بھی یہ سجدہ کر کے تب کھڑا ہوگی تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں اگر یہ سجدہ دوسرا نہیں کرتا ہے تو نماز نہیں اور اگر کرتا ہے پھر کھڑے ہونے میں مل جاتا ہے یا قائدے میں مل جاتا ہے تو نماز ہو جاتا ہے چوتھا سوال ہے کہ تراوی میں جو سورت پڑھی جاتی ہے تو ہر سورے کا بسم اللہ پڑھنا افضل ہے یا صرف کسی ایک سورت کا جی تراوی میں سرری طور پر یعنی آہستہ آواز سے تو امام کے لئے ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے تو پڑھنا چاہیے البتہ احناف کے یہاں ایک مرتبے جہرن پڑھا جائے گا یعنی بلند آواز سے پڑھا جائے گا ایک مرتبے اور اگر کوئی ہر سورے میں بلند آواز سے پڑھے گا تو یہ پڑھنا مکروح ہوگا شکریہ جزا کے اللہ پانچوہ سوال ہے کہ ختم تراوی کے دن سورہ اخلاص تین مرتبے پڑھا جاتا ہے تو یہ پڑھنا کیسا ہے ضروری ہے یا سنت ہے یا غیر ضروری عمل ہے جی سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کہا گیا ہے لیکن جہاں تک ختم تراوی کے دن اس کو تین مرتبے پڑھنے کا مسئلہ ہے تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ تین مرتبے اس کو پڑھا گیا ہو تو یہ سنت بھی نہیں ہے ضروری بھی نہیں ہے بلکہ ایک غیر ضروری عمل ہے غیر ضروری عمل ہے چھتا سوال یہ ہے کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد بالعموم پہلے پارے کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں اور اس کو بعض اوقات ضروری بھی سمجھا جاتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے جی عموماً ختم قرآن پر شروع قرآن سے کچھ نہ کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے بہت سے لوگ مختلف جگہوں سے پڑھتے ہیں لیکن عموماً جو ہے شروع کی تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کی حقیقت کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اس لیے عموماً کیا جاتا ہے اور یہ ثابت بھی ہے کہ ایک تسلسل تلاوت قرآن کے اندر تسلسل کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ تلاوت قرآن میں تسلسل ہونا چاہیے تو اس کا یہ ایک اظہار ہے کہ ابھی قرآن پر ختم ہوا ہے اور گویا پھر دوبارہ اس کو شروع کیا جا رہا ہے البتہ جہاں تک لزوم کی بات ہے اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے لازم اگر سمجھیں گے تو پھر یہ ایک غلط چیز ہے یہ سمجھ نہیں ہونے چاہیے چلے ساتوہ سوال یہ ہے کہ دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا شروع ہو گیا ہے آج سے آج گیارہ رمضان ہے تو مغفرت کے کیا مطلب ہے مغفرت کا ظاہر مفہوم تو یہی ہے کہ بناہ معاف ہو جاتے ہیں پہلا عشرہ جو رحمت کا تھا اللہ کی رحمت تو ہر وقت انسانوں کے اوپر ہوتی ہے اللہ رحمان الرحیم ہے لیکن پہلے عشرے میں خصوصی رحمتیں برستی ہیں بندوں پر اور جب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو دوسرا عشرہ جو ہوگا تو رحمت کا سمرہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے البتہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں بندہ اگر توبہ بھی کر لیتا ہے تو پھر اس کے قبائر بھی معاف ہو جائیں گے اور وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو جیسے آوستوں مغفرتوں کہا گیا ہے تو اس کا مطلب آپ کے نزول کیا ہے کہ صغیرہ گناہ دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی خود معاف ہو جاتا ہے قبیرہ کے لیے توبہ کرنی ہوگی جی جو فرائز ہیں اور جو رمضان کی عبادتیں ہیں اس کو اگر انسان کرتا ہے تو اس کے صغائر جو ہیں اللہ کی طرف سے معاف کر دیے جائیں شکریہ جزا کرنا آٹھوہ سوال ہے ہمارے سامنے مغفرت کے روحانی اثرات اور علامات کیا کیا ہیں مغفرت کے روحانی اثرات جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے روحانی اثرات یہ ہیں کہ انسان کی طبیعت اور یہ باطنی طور پر جو گندگیاں ہیں ان ساری گندگیوں سے انسان جو ہے پاک صاف ہو جائے یقینہ نہ رہے حسد نہ رہے رجب نہ رہے تکبر نہ رہے ان ساری خرابیوں سے انسان پاک صاف اگر ہو جاتا ہے تو گویا روحانی طور پر مغفرت کا ظہور ہوا ہے ماشاءاللہ سوال اللہ نوہ سوال یہ ہے مغفرت کے ظاہری علامات اور اثرات کیا کیا ہیں مغفرت کے ظاہری علامات یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو انجام دے رہا ہو اور اس وقت کی جو خصوصی عبادات ہے اس کو انجام دے رہا ہو اس کے اخلاقیات درست ہو گئے ہو اور ظاہری طور پر جو خرابیاں تھی ان خرابیوں کو وہ چھوڑ چکا ہو تو یہ مغفرت کی ظاہری علامات سمجھ میں اللہ بہت اچھا جواب دیا آپ نے دسور آخری سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ عشرہ مغفرت کے خصوصی عمال کیا کیا ہے کہ عشرہ مغفرت کے خصوصی عمال کی جہاں تک بات ہے ایک تو یہ پورا رمضان ہی خصوصی عمال کرنے کا ہے اس پورے رمضان کے اندر عبادتوں کو بڑھانا چاہیے فرائض کو اور خصوصاً نوافل کو سنتوں کا احتمام کرنا چاہیے اور خاص طور سے جو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کسرت سے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے اور رات میں خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا تو جب بندہ خصوصی اللہ کی مغفرت کو طلب کرتا ہے تو خصوصی طور پر اس عشرے کے اندر اللہ کی طرف سے معافی عطا کی جاتی ہے تو مغفرت کو کسرت سے مانگنا چاہیے ماشاءاللہ جزاکاللہ تو یہ تھے بھاگل پور سے ہمارے ساتھ مختی خلیر احمد صاحب استاد حریص مدرسہ اسلام المسلمین چمپن جو جہازی میڈیا کے قارین کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے ناظرین اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب مفتیان اکرام دیں تو آپ اس نمبر پر ہمیں سوال بھیس سکتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سوالوں کا جواب مفتیان اکرام دیں گے کل پھر ملیں گے کسی نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ملیں گے کسی نئے ٹوپی کے ساتھ